بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو سعودی عرب میں موجود غیر ملکی حضرات جو سعودی عرب میں محنت مزدوری کے گرس سے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور خاص کر میرے بھائی جو کمپنی اور مسلسوں بغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے شاہ سلمان نے ایک بڑا اعلان کیا تھا آپ سب بھائیوں کو پتہ چل گیا ہوگا نو عرب سعودی ریال کا معاشی پیکج منظور ہوا تھا جی میرے بھائی جس کے تحت کمپنی اپنے ملازمی کو خصوصی ریلیف دیں گی یہ ریلیف کے مطلق بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ڈیٹیئر سے صرف اس کے پہلے میں آپ کو بتا دوں بھائی دبائی سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ دبائی میں سے جو بھی پاکستانی واپس جانا چاہتے ہیں انہیں ان کی سیلری یا وہ کسی کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کا بکایا جات ہے وہ ان کو دیا جائے گا اس کے بعد انہیں دبائی کی ہی ایمریٹس ائر لائن جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے آئے گی بقیدہ اور کوئی کسی قسم کا ٹکٹ کا پیسہ بنی لیا جائے گا جی میرے بھائی تو آج سعودی عرب سے ایک اعلان جا رہی ہے سعودی عرب کے شہر مدینہ شریف کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے غیر ملکی کارکنان اور مزدوروں کو خدمات کو سراختے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مہمان کی طرح ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے م دینہ شریف کے گورنر نے یہ بیان دیا ہے شہزادہ فیصل بن سلمان نے غیر ملکی کارکنان کے لیے نئی تمیر ہونے واری رہائشی مہارتوں کا بھی دورہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب ہم اقتن یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی انسان کے ساتھ بورا سلوک کریں اور غیر ملکی جو ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں ہم ان کی بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں اگر کسی بندے کو خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پیش آتی ہے جیسا کہ یہ چلتا ہوا وائرس ہے تو ہم اس کا پوری دیکھ بال کریں گے اپنے ہسپٹل میں اور میں نے آپ کو بھائی پہلے بھی بتا دیا ہے کہ ناؤ عرب سعودی ریال کا معاشی پیکج کا شاہ سلمان نے اعلان کر دیا تھا کمپنیوں کو تو بھائی ادھر بات کریں گے سعودی عرب نے آپ سب بھائیوں کو بتا ہوا کہ جو سعودی حضرات سرکاری نہیں غیر سرکاری اداروں میں کام کرتے تھے ان کی ساٹھ پرسنٹ سیلری دینے کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ اس ماہ سے جاری تھی چوتھے ماہ سے تو بھائی ادھر اب بھی غیر ملکی بھائیوں کے لیے بھی شاہ سلمان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے ناؤ عرب ریال میں نے آپ کو بتا دیا ہے شاہ سلمان نے بول دیا ہے اس میں بھائی یہ ہوگا کہ کمپنی آپ کو رلیف دے گی آپ کو آپ کے ساتھ تعاون کرے گی اگر کام نہیں ہے تو آپ کی سیلری وغیرہ بند نہیں ہوگی اور دوسری طرف اگر کچھ بھائی پاکستان جانا چاہتے ہیں یا کمپنی وغیرہ کچھ بھائیوں کو پاکستان بھیجنا چاہتی ہے تو بھائی آپ کو آپ کا حس دیا جائے گا اور ٹکٹ بھی دی جائے گی کیونکہ یہ شاہ سلمان کی طرف سے جو پیسے مقصود کیے گئے ہیں یہ کمپنی جو غیر یعنی سرکاری کمپنی جو غیر سرکاری کمپنی ہیں اور سعودی عرب میں کام کرتی ہیں خاص کر ایسے حضرات جو غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب میں ان لوگوں نے کمپنی یہ بنائی ہوئی ہیں تو انہیں خاص طور پر سعودی گورنمنٹ ریلیف دے گی ان پیسوں میں سے اور وہ اپنے مزدور جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور تع تعاون کریں گے کیونکہ جب گورنمنٹ کمپنی کے ساتھ تعاون کرے گی تو ایٹومیٹکلی پھر کمپنی بھی مزدور کے ساتھ تعاون کریں گی حالانکہ پہلے نیو سننے میں مل رہی تھی کہ آپ اپنے لیبر کے ساتھ اتفاق کریں کہ آپ کو پندرہ دن کی سیلری دی جائے گی اگر کام نہیں ہے تو اگر چھوٹی پار بیجا جائے گا چھوٹی پار تو بائی انٹرنیشنل فلائٹیں باندھیں کوئی کیسے بیجے گا تو ابھی یہ ریلیف آیا ہے گورنمنٹ کی ط رہی آئے گی اور جیسا کہ دبائی میں اعلان کیا گیا ہے کہ جو جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں انہیں سیلری وغیرہ جو بھی ان کا حساب ہے وہ بھی دیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں ایمریٹس کے تھرو پاکستان بھی جائے گا تو امید ہے آنے والے وقت میں بھی ایسا اعلان سعودی عرب میں بھی کر دیا جائے گا اس سے بہتر کہ اگر کچھ پاکستانی حضرات یا خدا نہ خواستہ سعودی گورنمنٹ پاکستانیوں کو بے دخل کرتی ہے سعودی عرب سے تو بائی ایسا ب بلکل نہیں ہوگا کہ آپ کے پیسے بغیرہ ادھر جو فسے ہوئے ہیں وہ مر جائیں گے یا کیا ہوگا تو آپ کا کمپلیٹلی حساب ممکن ہے اگر یہ ایسا کریں گے تو کمپلیٹلی حساب بھی آپ کو ملے گا اور آپ کو ٹکٹ بھی دی جائے گی پاکستان جانے کے لیے